یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور مگر لوگ ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں وقت کی یاری تو ہر کوئی کر لیتا ہے مزہ تو تب ہے جب وقت بدلے تو یار نہ بدلے محبت اور دوستی دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر طوفان کا مقابلہ کر جاتی ہیں مگر ان کو ایک چیز توڑ جاتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی ہر لکھی ہوئی بات کو ہم ویسے نہیں پڑھ سکتے جیسا لکھنے والا اپنے اندر کے جذبات لکھتا ہے اہمیت ہمیشہ الفاظوں کی ہی ہوتی ہے مگر اثر لہجوں کا ہوتا ہے کسی کے صبر کو اتنا ماتس مانا کہ اس کے صبر کے بعد کچھ باقی ہی نہ رہے انسان کی سمجھداری اس وقت نہیں ہوتی ہوتی کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جائے وہ سمجھدار اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ ہر چھوٹی بات کو سمجھنے لگ جائے وقت ملے تو رشتوں کی کتاب کھول کر دیکھ لینا تمہیں بیٹی اور بہن کا رشتہ سب سے لا جواب نظر آئے گا کہتے ہیں کہ اگر کسی کا بیٹا پیدا ہو جائے تو وہ پورے مخلے میں مٹھائی بانٹا ہے مگر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیتا ہے یہ سب اس کی اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایک وہی بیٹی جوان ہو کر اس کی عزت بن جاتی ہے اور وہ بیٹی کی ہی وجہ سے معاشرے میں سر اٹھا کر چلتا ہے کیونکہ اس کو فخر ہوتا ہے کہ میری بیٹی کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائی گی اور نہ ہی مجھے معاشرے میں لوگوں کے سامنے شرمندہ کرے گی اور وہی بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو کوئی پوچھ لے تو وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ مٹھائی کھلائیں بلکہ دعا دیتا ہے کہ اللہ بیٹی کا نصیب اچھا کریں اور جب بیٹا پیدا ہو تو سب خوشی خوشی مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مٹھائی کھلائیں اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے سوچنے کی بات ہے کہ لڑکی ہوئی تو دعائیں دے کر چلے جاتے ہیں اور لڑکا ہوا تو مٹھائی کھلائیں کہاں لکھا ہے کہ لڑکے کو دعاوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہاں لکھا ہے کہ لڑکے کو دکھ تکلیف نہیں ہوگی اس کو دعاوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارے ہاں تو یہ بھی رواج بن گیا کہ لڑکی پیدا ہو تو کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا لڑکا ہوا تو اس کی ہر خرمیش کو پورا کیا جاتا ہے گھر میں اس کو سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کی شادی کا دی جاتی ہے تو وہی لڑکا جس کو ہر چیز سب سے پہلے دی جاتی ہے اور جب اس کی شادی ہو جائے اس کی اپنی زندگی شروع ہو جائے تو وہی لڑکا یہی کہہ کر الگ ہونے لگتا ہے کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ اب گزارا نہیں ہوتا میں الگ رہنا چاہتا ہوں اور وہ بیٹی جس کو گھر میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی جس کو بوجھ سمجھ کر سر سے اتا دیا جاتا ہے وہ گھر سے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے ماں باپ سے دور نہیں ہوتی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جس کو اہمیت دی وہ ہمیں آج ایسے چھوڑ کر چلا گیا جیسے ہم نے اس کو بڑا کر کے اس کی ذمہ داری ادا کر دی اور وہ بیٹی جس کو کبھی توجہ نہیں دی کبھی اس کی پیدائش پہ مٹھائی تقسیم نہیں کی اس نے ہمیں اس عمر میں سنبھال لیا کہتے ہیں کہ ایک شخص ہر وقت اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے بیٹی ادا فرما تو کسی نے اسے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بے وقوف ہیں یہاں لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو اور آپ ہیں کہ بیٹی کی دعائیں مانگ رہے ہیں وہ کہنے لگا اللہ نے مجھے چار بیٹے ادا کی مگر بیٹی نہیں ادا کی وہ چاروں بیٹے میرا دکھ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے وہ میرے مرنے پہ بھی نہیں روئیں گے بیٹی ہوگی تو میرے مرنے پہ روئے گی میرا دکھ درد دور کرے گی آج وہ دور آ گیا کہ ہر کسی کی عزت سے دوسرا انسان کھیل جاتا ہے اور نہ ہی اس کو معاشرے میں کسی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو قانون کوئی سزا دے پاتا ہے یہ نہیں کہ قانون کا مزور ہے قانون آج بھی سب کے لیے برابر ہے اگر کسی محلے میں کوئی جرم ہو جائے یا کوئی لڑائی ہو تو پولیس کو ہی بولایا جاتا ہے اور وہی لوگ ہیں جو اس جرم کو روکنے کی وجہ بنتے ہیں اور اس کو قانون کے مطابق سزا دینے کی اپیل کرتے ہیں مگر اس میں سارا قصود ہم جیسے پہہس لوگوں کا ہے جو اس میں مداخلت کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی علاقے کا بڑا آدمی یا تو اپنی سیاست جمکانے پہنچاتا ہے اور ان کو اس جرم سے نکال دیتا ہے یا تو لڑکی والوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے یا لڑکے کو اس علاقے سے بھگا دیا جاتا ہے اس میں قانون کچھ بھی نہیں کر پاتا یہ جرم اس انسان کے لیے ایک عادت بن جاتی ہے اور اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ مجھے بچا لیا جائے گا ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کو کیا سکھاتے ہیں ان کو کیسا محول دیتے ہیں ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں ان کو معاشرے کے برے لوگوں سے دور رکھیں کبھی ان کو ایسے لوگوں میں مت جانے دیں جو معاشرے میں برائی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ باتیں لازمی سکھائیں کہ وہ کبھی کسی انجان لوگوں کی باتوں کو توجہ نہ دیں اور اگر ان کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں تو ان کو یہ باتیں لازمی سکھائیں کیونکہ ان کی ایک غلطی پورے معاشرے کو متاثر کر جاتی ہے اور اگر بیٹی کوئی غلطی کر جائے تو اپنے بھی ان سے رشتہ توڑ دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ وہ کبھی بھی کسی انجان مرد کے سامنے بنام پردے کے مت آئیں وہ کبھی کسی مرد کو اپنی توجہ مت دلائیں اگر اس کے گھر میں چچا مامو کے بیٹے بھی آئیں تو ان کو صرف مو سے سلام کریں کبھی ہاتھ نہ ملائیں اور اگر کسی سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رکھیں اگر وہ کسی جگہ سیڑیاں جڑ رہی ہے اور پیچھے سے کوئی مرد آ جائے تو وہیں رک جائے اور مرد کو گزرنے دیں اگر راستے میں اس سے کچھ گر جائے تو آرام سے وہیں بیٹھ کر اس چیز کو اٹھائیں کبھی چھک کر نہ اٹھائیں کہ جس سے اس کا جسم کا کوئی حصہ بنا پردے کے ہو جائے اگر وہ کالج جاتی ہے تو راستے میں یا گاڑی میں کبھی بھی اپنی دوستوں سے اونچی آواز میں باتیں بھی نہ کریں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا مزاق کریں جب کوئی گھر میں مئمان آئے تو احترام سے ان کے لئے کھڑی ہو جائے اور ان کو بیٹھنے کی جگہ دیں گلی محلے میں کسی مرد سے بے فضول بات مت کریں کیونکہ سوائے اپنے باپ اور بھائی کے کوئی اس کا خیرخواہ نہیں ہوتا اپنی زندگی کو ہمیشہ صادگی میں گزاریں کبھی کسی انجان لوگوں کی باتوں میں توجہ نہ دیں اور نہ ہی ان کے دو دن کے پیار میں اپنے ماں باپ کی عزت کو بازاروں میں نیلام کر دیں اس دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دیتا ہے اور خود بھی قربان ہو جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹی دوسرے گھر بھی خوش رہے کبھی کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے اور وہ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے بھی اس کو ہر چیز پہلے سے خرید کر دیتا ہے کہ دوسرے گھر میری بیٹی کو کوئی یہ تانہ نہ دے کہ تم اپنے باپ کے گھر سے اپنی چیزیں لاتی اور وہ استعمال کر دی ایک باپ نے بیٹی کو بہت لات پیار سے بڑا کیا اور جب اس کی رخصتی کا وقت قریب آیا تو اس کو یہی کہا کہ بیٹا زندگی تم اپنی مرضی سے گزارنا مگر یہ میری باتیں زندگی بھر نہ بھول جانا اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو ایک عادت ضرور اپنا لینا کہ جو زندگی کو آسان بنا دے گی باپ نے کہا کہ بیٹا دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہو نہ ہو مگر دکھ میں ضرور شامل ہو نہ ہو یہ انسان کو جینے کا حوصلہ دیتے ہیں یہ زندگی ایسی ہے کہ ہر موڑ پہ انسان کا امتحان ضرور لیتی ہے مگر اس کو آسان بنانے کے لیے ایک عادت کو ضرور اپنا لینا کہ تمہاری زندگی کو بہت آسان بنا دے گی اور وہ ہے خوشی کی عادت یہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو خود بنانی پڑتی ہے جو زندگی کے ہر دکھ تکلیف اور مشکل کو آسانی میں بدل دیتی ہے یہ نہ تو دولت میں رکھی گئی نہ ہی دوسری چیزوں میں بلکہ یہ آپ کے اندر ہوتی ہے زندگی میں کبھی زیادہ مت سوچنا کہ اس سے انسان کی خوشیوں کا اور خوف کی وجہ سے حوصلے کا اور شک کرنے کی وجہ سے رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے